امام مسجد مقتدی کے پابند ہے کہ جہاں سے وہ کہتے ہیں وہاں سے ہی قرآن پڑھنا ہے یا اپنی مرضی سے بھی پڑھ سکتے ہیں امام ہوتا ہے ٹرائیور اپنی مرضی سے گاڑی چلائے گا سواریوں سے پوچھ کر تھوڑی چلائے گا اکل کی بات سواری تو ہر سواری بولے گی اس گلی سے جا میرا گھر اس گلی میں ہے دوسرا بولے گا ہم کوئی پاگل ہیں میرا گھر پچھلی گلی میں وہاں سے چل تو سواریوں کی مرضی پہ تھوڑی گاڑی چلتی ہے ٹرائیور اپنے روٹ پہ جائے گا اپنی مرضی سے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کبھی کوئی امام قرآن اچھا پڑتا ہے اور کسی نمازی نے خواہش ظاہر کر دی کہ کاری صاحب آج سورہ رحمان سنائیں لیکن ایسا ہے کہ یہ نہیں کہ سورہ رحمان سنانے لگے اور پیچھے سارے کام کاج والے کھڑے وہیں پچیس منٹ لگ گئے ایک نماز پہ سورہ رحمان ختم ہونے میں نہیں آ رہی اور سب آشرہ کا خاری ہے اور لگا ہوا ہے ایک ایک آیت کو تین تین دفعہ ایک دفعہ زبر کے ساتھ پھر ایک دفعہ زیر کے ساتھ پھر ایک دفعہ پیش کے ساتھ یہ طریقہ غلط ہے اگر کبھی کسی نے فرمایش کر دی تو چھوٹی کوئی صورت اپنے اچھے انداز میں نمازیوں کو سنا دے یہ ایک الگ بار ہے باقی نمازی امام کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا حتیٰ کہ امام غلطی سے کھڑا بھی ہو جائے نا پانچ بھی رکعت کے لئے اور مقتدی سبحان اللہ کہیں اور وہ نہ بیٹھے تو مقتدی کڑے ہو جائیں پانچ بھی رکعت کے یہ نہیں کہ وہ بٹھا کے ہی چھوڑیں سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ایک دفعہ کہہ دیا اس نے مان لیا ٹھیک ہے اگر نہیں مانا کھڑا ہو گیا آپ بھی کھڑے ہو جائیں جب وہ سجدہ صاحب کرے گا آپ بھی سجدہ صاحب کریں